رانو چڑیا بہت زیادہ قریب ہوتی ہے اس کے دو بچے تھے وہ تو بہت زیادہ غریب ہوتی ہے بیچاری اس لیے وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی بچوں بچوں دیکھو آج بارش ہو رہی ہے باہر کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے بچوں بارش دیکھو کھرکی سے دیکھو کتنی زیادہ ہو رہی ہے بچوں باہر نہیں جانا آپ لوگوں نے اور میں نے ابھی وہ جناب کے لیے بنا لیا ہے وہ کھا لے ماما ماما یہ دیکھیں کوکو مجھے تنگ کر رہا ہے ماما بہت تنگ کر رہا ہے شرارتیں کرتا ہے بچوں بچوں مجھے تنگ مت کرو بچوں میں پانی پینے کے لیے ندی پر جا رہی ہوں ابھی لوٹ کر آ جاؤں گی جلدی آ جاؤں گی شرارتیں مت کرنا اور بارش ہو رہی ہے مجھے پیاس لگ رہی ہے میں پانی پینے بچے تو بہت شرارتیں ہیں پانی جلدی سے پیتی ہوں یہ کیا آ رہا ہے یہ کون ہے جی آپ کون ہے اور یہاں کیسے باجی آپ نے میری مدد کی آپ نے مجھے یہاں بچایا اگر آپ نہ ہوتی تو میں ندی میں ڈوب جاتا آپ نے میری مدد کی آپ کا بہت شکریہ آپ تو مجھے دکھنے میں بہت شریف اور اچھی لگ رہی ہیں میں اسی جھنگل میں آج ہی آیا ہوں لیکن بارش کی وجہ سے میرا گھر ڈوب گیا اور میں یہاں پر بارش کے پانی میں آ کر فس گیا آپ کا شکریہ آپ نے میری مدد کی رانو چڑیا پانی پی کر گھر آتی ہے وہ دیکھتی ہے پانی تو اس کے گھر میں آ گیا اور وہ ڈوب رہی تھی اس نے تو بچوں کو سنبھالا اور اوپر اٹھا لیا لیکن پانی تو بہت زیادہ تھا اس کا سارا گھر ڈوب گیا وہ تو بہت زیادہ پریشان تھی پھر وہ اپنے بچوں کو وہ وہاں سے باہر نکال کر آتی ہے باہری تو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی میں کالو بھئی کے پاس جاتی ہوں کالو بھئی دروازہ کھولیں کالو بھئی بہت بارش ہے میرے بچے بھیگ رہے ہیں کالو بھئی گوری بہن دروازہ کھولیں گوری بہن دروازہ کھولیں یہ رانو چڑیا کیوں باہر بارش میں ایسے ہی چیز رہی ہے میرا کالو جو دبائی گیا ہوا ہے رانو رانو بات سنو میں نے بہت کوشش کی ہے دروازہ نہیں کھول رہا پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں لوگ ہو گئے ہیں اندر پہ آئے آئے نہیں کھول رہا رانو بہت کوشش کی ہے دروازہ تو بالکل بھی نہیں کھول رہا جلدی چلی جائے یہ منحوس یہاں سے میں ہی ملی تھی اسے بارش میں سارا گھر خراب کر دے گی میرا اندر اور دو بچوں کو بھی سوت لے کر آئی ہے رانو بہن دروازہ کھولیں دروازہ کھولیں پنکی بیٹا رانو بیٹا یہ گوری آنٹی تو دروازہ نہیں کھول رہی آپ لوگ یہ درک کے نیچے بیٹھ جائیں بچہ درک کے نیچے ہاں ماما دروازہ تو نہیں لوگ ہو سکتا مجھے لگتا ہے گوری آنٹی ہم سے ڈراما کر رہی ہے وہ دروازہ ہی نہیں کھولنا چاہتی اس لیے تو وہ ڈرامے کر رہی ہے چلیں ماما یہاں سے وہ نہیں کھولیں گی دروازہ یہ ہاں بیٹھ جاتے ہیں درک کے نیچے ماما وہ نہیں کھولے گی وہ ایسے ہی لوٹنکیاں کر رہی تھی ہاں میرا پیارا بیٹا مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے چلو کسی درک کے نیچے بیٹھتے ہیں یہاں پر پھر وہاں پر واقعش جس کی رانو چڑیا نے مدد کی وہ بھی آ جاتا ہے رانو رانو اس دن تم نے میری مدد کی تھی تم یہاں کیسے رہوگی اب تو بارش کا بھی سیزن ہے تم میرے گھر چلو دو تین دن رہو جب تمہارا گھر بن جائے پھر تم یہاں سے چلی جانا لیکن اس دن پر تم نے میری مدد کی تھی آج میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں چلو میرے ساتھ اور بچوں کو بھی میرے گھر لے چلو میں تمہاری وہاں پر میرا گھر ہے ٹھیک ہے اکاس جی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بچوں جوری سے چلو ہم اکاس جی کے گھر جائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے گھر کی اوفر دی میری وہ ہمسائی وہ تو مجھے گھر بھی نہ لانے دیتی تھی آپ کا شکریہ میرے بچوں کو چھت دی اب میں کوئی کام کاج کرتی ہوں اس نے اکاس نے میری اتنی مدد کی ہے اب میں اپنی محنت سے ہی کچھ کروں گی رانو چڑیا ایسے ہی دن رات بہت زیادہ محنت کرتی ہے اور وہ مٹر کی کھیتی اگا دیتی ہے اگر آپ لوگوں کو بھی میری کہانی اچھی لگی ہو تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کرو پھر وہ اپنا گھر بھی بنوا دیتی ہے اور اس کے بچے تو خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں پیارے بچوں